وہ لوڈ کینڈری پرتنیوکتی پر جاتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پہلے بھی پاٹک سر کے نیر پرتنیوکتی پر رہا چکے ہیں تو یہ کوئی بہت مطلب عجیب بات نہیں ہے اس لئے انہوں نے شریکشنک اراج اکتہ پر لگام لگائی خود اوچک نیرکشن پڑ گئے بائیومیٹرک حاضری والی بات کیا اور سب سے بڑی بات ہے ایک طرح کا ان کا خوف سمایا تھا تو اس کے تو اچھے نتیزیں دیکھنے کو ملے کہ وہ جوش میں تھوڑا آگے چلے جاتے تھ اس لئے ان کی آلوچنہ بھی ہوتی تھی اور ان کے بہت سارے جو فیصلے تھے وہ ویوادوں میں آ جاتے تھے اماندار پیداری کاری ہوتا ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے تو اچھا کام ہی کرتا ہے پاٹک سریری کنڈر میں بھی جائیں گے تو کنڈر میں بھی ان کو کوئی مہتپونڈ جمعہ داری ہی ملے گی بہت سینئر آئی ایس ہیں ٹھیک اچھا کام تو کرتے ہی ہیں لیکن تھوڑا ان کو بطلب اپنے چھترہ دکار کا بھی خیال رکھنا چاہیے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ویمرش نیوز میں ہوں آکاش آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم آیا ہوئے ہیں امیتاب داس جی کے ہاں جو ریٹائر 95 بیچ کے اپس اپسر ہیں ان سے بات کریں گے ابھی ایک مسئلہ چل رہا جس میں کےکے پاٹک جی کو پرتی نیوکتی دے دی گئے یہ کنڈر میں اور وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو اس کے پہلے یہاں تھا کہ کےکے پاٹک نے کلپتیوں کی سیلری کو روک دیا تھا اور ان کے ایکاؤنٹ کو سیز کر دیا تھا اس کے بعد راج پال نے ایکشن لیا اور تین تاریخ کو میٹنگ بلائی تھی اور اس میں کےکے پاٹک پر ایکشن لینے کی بات گئی ہے یہی مسئلہ تھا تو اسی پر بات کریں گے امیتاب داس جی سے یہ دیکھیں کوئی ایسی بہت بڑی خبر نے یہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے ایس اور ایپی ایس جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اکھیل بھارتی سیوا کے ادھکاری ہوتے ہیں تو اس لیے وہ لوڈ کیندری پرتنیوکتی پر جاتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پہلے بھی پاٹک سر کے نیر پرتنیوکتی پر رہا چکے ہیں تو یہ کوئی بہت مطلب عجیب بات نہیں ہے کیندری پرتنیوکتی تو ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کڑیر کا ایک حصہ ہے اور دیکھیں پاٹک سر مجھے سینئر ہے اور ایماندار پتہ ادھکاری تو ہاں ہی بیہار میں جو اکے دکھے ادھکاری جو ایماندار بچ گیا ہیں آئی ایس آئی پی ایس میں اس میں پاٹک سر کی گنتی ہوتی ہے اور جو ایسا دیکھا جا ہے کہ شکشاہ بیبھاگ میں وہ اپر مکہ سچیو رہے اسی ایس رہے تو انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیا سب سے بڑی بات تھی کہ ایک جو شریکشنک اراج اکتہ کی سٹی تھی کہ ماشر صاحب لوگ آتے ہی نہیں تھے اسکولوں میں مطلب ماشر صاحب شہر میں اسکول ہے ماشر صاحب گاؤں میں ہے دھن کٹنی بھی ہو رہی ہے دھن روپنی بھی ہو رہی ہے ماشر صاحب کی حاجری بھی بن رہی ہے تنخواہ بھی ایک آنٹ میں پہنچ رہا ہے تو یہ جو ایک اراجک کبھی بھی ارکار آتا تھا کہ ان کا فرمان جو ہے سی ام دیس کمار سبھی اوپر جا کر چلا اسی پر کہنے آ رہا ہوں تو کیا ہے کہ اس لئے انہوں نے شریکشنک اراج اکتہ پر لگام لگائی خود اوچک نیرکشن پڑ گئے بائیومیٹرک حاضری والی بات کیا اور سب سے بڑی بات ہے ایک طرح کا ان کا خوف سمایا تھا تو اس کے تو اچھے نتیزیں دیکھنے کو ملے اور جو آپ نے بات کہی وہ بھی ان کا ایک پکچ تھا ان کے وقتی تو کوئی ایک پکچ تھا کہ کئی بار اتنے جوش میں وہ آ جاتے تھے کہ مطلب اپنی حد کو لانگ جا کرتے تھے اپنے چھترہ ادھکار سے باہر چلے جاتے تھے جیسے کچھ مہنے پہلے انہوں نے کیا تھا کہ بیہار انیورسٹی کے جو ویسی ہیں کلپتی ہیں ان کا ویتن رکھ دیا تھا اور پھر ان کے آدیش کو شریکشنک ویبھا کے آدیش کو راز بھون نے رد کیا تھا راز بھون نے کہا تھا کہ جتنے بھی کلپتی ہوتے ہیں ویسی ہوتے ہیں وہ چانسلر کے پرشاشنک نیانتران میں ہوتے ہیں گوانر کے اور شریکشنک ویبھا کوئی ادھکار ہی نہیں ہے کسی بی بی سی کا ویتن رکھنے کا تو اس طرح سے مطلب کئی بار جو ہوتا ہے کہ وہ جوش میں تھوڑا آگے چلے جاتے تھے اس لئے ان کی آدھوچنہ بھی ہوتی تھی اور ان کے بہت سارے جو فیصلے تھے وہ ویبادوں میں آ جاتے تھے تو ٹھیک ہے پرتنیوکتی پردارے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو سر آخری سبدوں میں آپ کیا کہنا جائیں گے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کا کیا سندیش نہیں تو اب میں سندیش کیا دوں گا دیکھیں جو اماندار پرداری کاری ہوتا ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے تو اچھا کام ہی کرتا ہے پاٹک سریری کنڈر میں بھی جائیں گے تو کنڈر میں بھی ان کو کوئی مہتپونڈ جمعہ داری ہی ملے گی بہت سینئر آئی ایس ہیں اور وہاں بھی وہ جا رہیں گے تو اچھا ہی کام کریں گے بس یہی میں تو ان سے جونئر ہوں اس لئے سندیش کیا دوں گا ان سے ریکویشٹ کروں گا ریکویشٹ یہی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کام تو کرتا ہی ہے لیکن تھوڑا ان کو بطلب اپنے چھترہ دکار کا بھی خیال رکھنا چاہیے جروش ڈکسن کا خیال رکھنا چاہیے اب کئی بڑے ایسے ایسے کر دیتے ہیں کام کہ بیوادوں میں پسلے سال جیسے کہ تیس اگست کو رکشہ بندن کا تیہار تھا ایک بڑا تیہار تھا تو انہوں نے کہا کہ سارے سکول کھلے رہیں گے تو اس سے کیا ہوا سارے بچے تو آئے نہیں صرف مارشٹر صاحب کو تنگ کر کے آپ کو کیا ملا تو ایسے ہی کبھی سکول کی ٹائمنگ کو لے کے اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں وہ پاڑیت کر دیتے تھے آدیش جی تو جیسا کہ امیتابدہ جی کا کہنا ہے کہ ان کے لئے یہی سندیش ہے کہ جہاں بھی جائیں اچھے سے کام کریں بس ان کا دیکھتے ہوئے کارکال کو اپنا چلائیں تو اسی طرح کے نیوز میں بنے رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہے بھی مست نیوز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر تیو پر دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹی بھی سن ملتے رہے فیس بک دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں فولو کریں تب تک کے لئے بیدہ لیتے ہیں کیمر پر چل بری جایس کسیت میں کاسی مست نیوز باتنا